آج آپ کے سامنے رکھتے ہیں کوئی تفصیلات تھوڑی سی غریدی فرقے کی یہ قدامت پسند یہودی فرقہ ہے اس کو فوج میں بھرتی ہونے سے استثناء تھا لیکن سپریم کورٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے حکم میں کہا گیا ہے کہ ان کو بھی فوج میں بھرتی کیا جائے اور اس کے بعد سے نیتن یاہو کی حکومت ہلنے لگ پڑی ہے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں غریدی فرقے کے بارے میں اور پھر بات کریں گے اسرائیل کے حکومت کے اس طرح سے لرز رہی ہے وہاں پہ کیا صورتحال بن گئی ہے غریدی یا انتہائی آرثرڈاکس قدامت پسند یہودیوں کی شاید آج سب سے زیادہ بہ آسانی قابل شناخت برادری ہے ان کو ان کے حلیے کی وجہ سے پہچان آسان ہے کالے سوٹ اور چوڑے کناروں والی کالی ٹوپیوں میں غریدی مرد جبکہ لمبی سکرٹ میں خواتین موٹی جرابیں اور سر پر ٹوپی پہنتے ہیں لیکن انہیں سمجھنا زیادہ مشکل ہے لفظ غریدی ایک اسطلاح ہے جو مذہبی سیاسی اور سماجی طور پر قدامت پسند آرثرڈاکس یہودیوں کی ایک وسیع تعداد کا ہاتھا کرتا ہے جنہیں بعض اوقات انتہائی آلٹرا آرثرڈاکس بھی کہا جاتا ہے بیرونی اثر رسو خورکدار اور طریقوں کی علودگی کو روکنے کی کوشش میں حریدی بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے رابطے کو محدود رکھتے ہیں حتیٰ کہ غیر وہ حریدی یہودیوں اور غیر یہودی دونوں سے دور رہتے ہیں باہر کے لوگوں کے ساتھ تعلق ناغذی عوامی معاملات تک محدود ہوتا ہے وہ تاہم دوسروں کو زیادہ سخت مذہبی طور پر پابند بنانے کی ترغیب ضرور دیتے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں حریدی کمیونیٹیز قائم کی گئیں اور جب اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی تو حریدی سرگرمیوں کا مرکز وہاں منتقل ہو گیا اسرائیلی ریاست کے اس وقت دنیا بھر میں حریدی کی سب سے بڑی آبادی کا گھر ہے جس کی تعداد اندازن بارہ لاکھ ہے جبکہ امریکہ تقریباً سات لاکھ کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے البتہ ان میں سے شرعہ پادائش کافی زیادہ ہے الٹراثرڈاکس کے لیے فوج سے استثناء کئی دہائیوں سے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ اس برادری کی زیادہ شرعہ پادائش کی وجہ سے یہ اب آبادی کا تقریباً تیرہ فیصد بن چکے ہیں بیس فی اور اچھے سے زیادہ بچوں کی شرعہ پادائش کے ساتھ وقتوں کی جاتی ہے کہ یہ برادری چالیس سالوں کے اندر آبادی کا ایک تہائی حصہ ہوگی وہ سیکلور تعلیم کی زیادہ تر اقسام کو نظر انداز کرتے ہیں تاہم چند پیشاورانہ ڈگریان بھی رکھتے ہیں زیادہ تر بالک مرد اپنے آپ کو کل وقتی طورات کے مطالعے کے لیے وقف کرتے ہیں اور ان کی بیویاں عام طور پر کمانے والے کا کردار ادا کرتی ہیں چونکہ زیادہ تر ہوریدی واحد کمانے والے گھرانوں میں رہتے ہیں جن میں بچوں کی اتعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اس لیے یہ کمیونٹیز عام طور پر انتہائی غریب ہوتی ہے جن کو خراتی اداروں اور حکومتوں سے سبسیڈی کی ضرورت ہوتی ہے تاہم حالیہ برسوں میں ایک نیا امیر ہوریدی طبقہ بھی عبرا ہے خاص طور پر اسرائیل میں جو عالی انتظامی کاروبار اور پیروں کی سنت سے منسلک ہے یہ اپنی آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ فرقہ ورانہ خیراتی اداروں اور فنڈز کو بھیجتے ہیں جب زندگی کے اہم فیصلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے کہ وہاں رہنا ہے کیسے شادی کرنی ہے اور آیا کل وقتی پڑھنا ہے یا کام کرنا ہے ہوریدی یہودی اکثر اپنے ربیوں سے مشورہ کرتے ہیں آپ آ جاتے ہیں اس وقت کہ وہاں پہ اسرائیل میں ان کے لیے الٹرا آرٹھوڈاکس یہودیوں کے لیے ہوریدیوں کے لیے سیاسی حالات کیا بن رہے ہیں اسرائیل کی سپریم کورٹ نے متفقہ طور پر حکومت کو حکم دیا ہے کہ وہ الٹرا آرٹھوڈاکس یہودی مردوں کو فوج میں شامل کرنا شروع کریں یہ ایک تاریخی حکم ہے جس میں ایک ایسے نظام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی وجہ سے الٹرا آرٹھوڈاکس یہودی مرد لازمی فوجی خدمات میں بھرتی ہونے سے بچ جاتے تھے لگ بھگ تیرہ لاکھ الٹرا آرٹھوڈاک یہودی اسرائیل کی آبادی کا تقریباً تیرہ فیصد ہیں اور یہ فوج میں اندراج کی مخالفت کرتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ دینی مدارس میں کل وقتی تعلیم حاصل کرنا ہی ان کا سب سے اہم اور بڑا فریضہ ہے فوج میں الٹرا آرٹھوڈاک یہودیوں کو اندراج کی چھوٹ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے وقت دی گئی تھی جب بہت کم تعداد میں موجود سکالر کو فوج سے اندراج سے استثناء دیا گیا تھا تاہم سیاسی طور پر طاقتور مذہبی جماعتوں کے زور سے یہ تعداد کئی دہائیوں کے درمیان بڑھتی رہی ہے دوہزار سترہ میں عدارت نے قرار دیا تھا کہ مذکورہ چھوٹ غیر قانونی تھی تاہم بار بار کی توسیح اور حکومتی تاخیری حربوں نے متبادل قانون کو منظور نہیں ہونے دیا آر سوڈوک یہودیوں کی دو جماعتیں اسرائیلی وزیراعظم بن یامی نیتنیہو کی حکومت کا حصہ ہیں تاہم لازمی فوجی خدمات سے وسیع استثناء نے ملک میں ایک گہری تقسیم کو دوبارہ اجاگر کیا جس کی وجہ سے عوام مشتر تھے یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب غزہ میں اسرائیل کی فوج حماس کے خلاف کاروائیوں میں مصروف ہے حماس کے ساتھ اکتوبر دوہزار تیس کو کیے جانے والے حملوں کے بعد غزہ میں جاری جنگ میں اب تک چھے سو اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں جبکہ بہت سے ریزر فوجی اپنی ڈیوٹی کا دوسرا دور شروع کر رہے ہیں غزہ جنگ جنوبی اسرائیل پر سات اکتوبر دوہزار تیس کو حماس کے اچانک اور بڑے حملے کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی جس میں اسرائیل کے مطابق بارہ سو افراد ہلاک ہوئے تھے اور تقریباً دھائی سو کو یرغمار بنا لیا گیا تھا جبکہ غزہ میں حماس کے زیر انتظام حکمہ صحت کے عداد و شمار کے مطابق اٹیس ہزار سے زیادہ فلسطینی اس جنگ میں مارے جا چکے ہیں جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے نیتن یاہو کی اتحادی حکومت کو اسرائیل کی ایک سو بیس رکنی پالی ممان میں چونسٹھ نشستوں کی معمولی اکثریت حاصل ہے جس کی وجہ سے اکثر انہیں چھوٹی چھوٹی الٹرا آرثڈاکس جماعتوں کے مطالبہ تسلیم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر یہ جماعت حکومت کا حصہ نہیں رہتی تو روان برس اسرائیل میں نئے انتخابات کروانے پڑیں گے غزہ میں جاری جنگ کے بعد اس وقت نیتن یاہو کی مقبولیت انتہائی کام بتائی جا رہی ہے نیتن یاہو کی کابینہ میں شامل وزیر برائے ہاؤسنگ یتزک گولڈ کنوف الٹرا آرثڈاکس جماعتوں میں سے ایک سربراہ ہیں نیتن یاہو کی کابینہ میں شامل وزیر برائے ہاؤسنگ یتزک گولڈ کنوف الٹرا آرثڈاکس جماعتوں میں سے ایک سربراہ ہیں انہوں نے سوشل میڈیا پر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو انتہائی بدقسمتی اور مایوس کن قرار دیا یہ فیصلہ 26 جون 2024 کو آیا تھا انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی جماعت حکومت چھوڑے گی یا نہیں چھوڑے گی دوسری طرف ایک اور الٹرا آرثڈاکس جماعت شاس کے چیرمین ایرے دری نے اس فیصلے کی مضمت کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی تعلیم تمام دشمنوں کے خلاف ان کا ہتھیار ہے عدالت نے روانسال ان دینی تعلیمی اداروں کے لیے ریاستی سبسیڈی کو عارضی طور پر منجمد کر دیا تھا یہاں الٹرا آرثڈاکس مرد زیر تعلیم تھے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے ساتھ عدالت نے یہ بھی قرار دیا کہ اس سبسیڈی کو مستقل طور پر ختم کر دیا جائے یروشلم کی عبرانی یونیورسٹی کے قانون کے پروفیسر اور آئینی ماہر بارک مدینہ کا کہنا ہے کہ متعدد دینی تعلیمی اداروں کا انحصار حکومتی فنڈنگ پر ہے ان کے مطابق حکومت اس بہران سے بچ نہیں پائے گی اسرائیل کی آبادی لگ بھگ ایک روڑ ہے جس میں فوجی سروز زیادہ تار یہودی مردوں اور عورتوں کے لیے لازمی ہے مرد دین برس جبکہ خواتین دو سال فعال ڈیوٹی کے علاوہ چالیس سال کی عمر تاکہ ریزرو ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اسرائیل کی کوڑ کی طرف سے حکومت کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ چھبیس جولائی تاکہ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے قانون سازی کرنی ہے تو چھبی جولائی میں اب صرف چند ایک دن بچے ہیں دیکھتے ہیں کہ نیتن یاہو کی حکومت کا کیا بنتا ہے کیا وہ گھر جاتی ہے یا آگے پھر کنٹینو کرتی ہے رویے پر کہ وہ اس معاملے میں نیتن یاہو کو کتنا قصور وار سمجھتی ہیں